اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوتا بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلی رہا بلکل ٹھیک ہوں دیلی میرے ولوگز آ رہی ہیں آپ لوگوں نے ضرور آنے میری چینل پر اور روزانہ آپ کو نیو ولوگ ملے گا اچھا لگے تو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کر لیں لیونگ روم کی حالت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ گندی ہوئی بھی تھی تو یہاں پر جو انہوں میں کلیننگ کر رہی ہوں نیچے سے ڈسٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہوں فرنیچر کلینر کی ہیلپ سے جو ہوں سارا فرنیچر اچھے سے کلین کروں گی لیکن یہاں پر سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ جو کارپٹ ہے یہ کافی زیادہ جو ہے نا گندہ ہوا گا تھا اس کا بھی شور بہت زیادہ ہوگا تو سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہونا میں کارپٹ کو اچھے سے کلین کرتی ہوں ساری چیزیں ہٹا کے یہاں پر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ محس ہوگا اس کے بعد پھر میں کروں گی کارپٹ کلین اور ڈسٹنگ جو ہے وہ یہاں سے ہو چکی ہے باقی جو ہے کارپٹ کلینر کی ہیلپ سے کارپٹ کلین کروں گی اور فرنیچر جو کلینر ہے اس کی ہیلپ سے جو ہوں بعد میں یہاں پر یہ میں یوز کرنے لگی ہوں کارپٹ اور رک جو کلینر ہے وہ تو سمپل اس سے ہم کیا کریں گے جہاں پر بھی یہاں پر یہاں پر اس طرح سے نا سارا جہاں جہاں پر داغ ہیں سارے ہم کر دیں گے سپری اور سپری کر کے اس کو تقریباً ٹوانی منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھرنا میں اس کو سارا کلین کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر جو کارپٹ ہے اس کے جو داغ تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ نکل گئے ہیں اور ابھی یہ گیلہ تھوڑا سا ڈرائی ہوگا تو یہ بالکل جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر جو کچن کا فلور ہے اس پر بھی جو ہے میں نے سرف ڈالا ہے اور بلیچ ڈالا ہے تاکہ اس کی بھی اچھے سی جو ہے نا یو نو گریس وغیرہ ہوتی ہے تو میں ویکلی یا دس پندہ دن کے بعد لازمی اس طرح سے جو نا اس کی کلیننگ کر لیتی ہوں کہ اس کی ساری جو کچن میں جو یو نو گریس وغیرہ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے سرف کی ہیلپ سے اور بلیج کی ہیلپ سے جانا یہ فلور بلکل کلین ہو جائے گا ساری گریس وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے گے تو یہاں پر اس کی بھی صاف صفائی کرتے ہیں اور پھر آرموست جو میری کلیننگ کا کام ہے وہ ڈان ہو جائے گا ٹیریس کی بھی جو حالت ہے نا وہ کافی خراب ہوئی بھی ہے ساری آپ دیکھ لیں سینڈ اور ڈسٹ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ انہیں رگ ڈالا ہوئے تو اس کو بھی جو انہوں میں جلدی سے صاف کر دیتی کیونکہ یہ گندہ ہوتا ہے تو پھر اندر جو ہے وہ بھی گندہ ہوتا ہے سارا اور اس کے بعد یہاں پر ٹیریس کی بھی جو ہے میں نے اچھے سے ساری صاف صفائی دن کر دیا یہاں پر بننے لگے ہیں کیمہ بھرے کریلے جو کہ ون آف مائی فیورٹ دش اور کیمہ جو ہے یہاں پر اس کی بھنائی چل رہی ہے کیمہ یہاں پر جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اور اب ان کو جو ہے اس میں فل کرنا ہے اور آج کا دن جو ہے وہ کافی زیادہ بیزی جا رہا ہے اور آگے جو ہے ایک دو دن اور میرے مصروفیت کے ہیں کہاں ہے انشاءاللہ بلاغ میں آپ کے ساتھ میں کروں گی کمپلیٹ شیئر اور سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا میرے لئے دعا کرنی ہے تو خیر جی یہاں پر اس لئے میں نے آج سارے کام دن کر لی کیونکہ عید میں جو ہے ابھی صرف پانچ دن باقی ہیں نو یا دس کو یہاں پر جو ہے وہ عید ہوگی تو میں نے کہا کہ عید سے پہلے پہلے جو ہے نا کلیننگ کے کام دن ہو جائیں کیونکہ بعد میں دو تین دن جو ہے وہ ہمارے کافی بیزی جائیں گے تو ٹائم بغیرہ نہیں مل گئے اس لئے آج جو ہے کل ہماری گروسری سارے دن ہو گئی تھی آج جو ہے سارے کلیننگ پر غیرہ کہ جو کام ہے وہ دن ہو گئے اس لئے میں نے ٹائرس پر جو ہے وہ کلین کر دیا تھا اور یہاں پر ابھی میں آئی تھی باہر ٹائرس پر ہو رہی تھی بڑی مزید آر سینا بارش بہت تیز والی جو بارش ایک دم میرے بیٹھے بیٹھے سٹارٹ ہو گئی اور میں نے ساتھ ہی میں جو ہے ویڈیو شوٹ کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب یہ اتنے ہی ٹائم میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ایک دم سے سورت نکل آیا اور مطلب دھوپ میں بارش بڑا ہونا ایک ڈیفرنٹ سا جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ بارش بھی تھی اور مطلب ویڈیو میں اتنی زیادہ پیل نہیں ہو رہی لیکن اچھی خاصی جو ہے وہ بارش تھی ساتھ میں دھوپ تھی اور ساتھ ہی میں میری نظر پڑھی رینبو میں تو آپ دیکھیں سکتے ہیں میں فٹا فٹ کھڑی ہو کے اور چلنے لگے اور رینبو یہاں پر جو ہے وہ فوراں سے نکل آتی مطلب جیسے بارش ہوتی ہے تو فوراں سے جو ہے وہ رینبو ہو جاتی ہے آ جاتی ہے اور اس کے جو کلرز تھے وہ اتنے پریٹی لگ رہے تھے اور میں نے اپنی لائف میں آتے بھی دیکھا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے میں نے وہ بھی دیکھا ہے اور وہ بھی میں نے آگے شوٹ کی ہے اور یہ دیکھیں بارش جو ہے وہ اچھی خاصی تیز ہو رہی تھی مطلب یہ بھی کتنا ڈیفرنٹس ایکسپیرنس لگتا ہے اوپ میں بارش یا دھوپ میں سنو تو یہاں پر یہ رینبو آپ ختم ہونے والی ہے اس کے جو کلرز وہ پھیلنا شروع ہو گئے آپ دیکھیں سکتے ہیں لائنز وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلکل ختم ہو گئی تھی اسی طرح سے آلوز یہ ختم ہونے والی ہے تو یہ میرا آج کا مزیدار سا ایکسپیرنس رہا جو کہ میں نے لائف میں کبھی بھی ایسا ایکسپیرنس نہیں کیا تھا لیکن ما شاء اللہ پاک کی قدرت بہت پیاری ہے مطلب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں تو بندہ واقعی کہتے ہیں دنگ رہ جاتا ہے کہ کہاں سے آتی ہیں کہاں کچھ آتی ہیں کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے اور یہاں پر میں آئی وی تھی سٹور میں ایکچلی میں مجھے نا یہاں سے کچھ بڑی پیاری سی نا چیزیں چاہیئے تھیں بلیو بیوٹی جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کی ہے کہ ان کا جو میک اپ ہے نا مطلب آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں ایک تو افورڈی بل اتنا ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس کی کوالیٹی اتنی اچھی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا جو ہے لو پرائیس پر میک اپ کیسے ہے کیونکہ اس کی آپ کوئی بھی چیز لگائیں تو مطلب اس کا ریزلٹ ایسا ہے جیسے کہ ہائی ان چیزوں کا ہوتا ہے بڑی گلوئی گلوئی ان کی پروڈکٹس ہیں بہت اچھا ہر چیز کا جو ریزلٹ ہے آپ ان کی فاؤنڈیشن لے لیں آپ ان کا لوس جو پاودر ہے وہ لے لیں ان کے جو بلشیز ہیں وہ لے لیں کریم بلشیز لے لیں لیکویڈ بلشیز لے لیں مطلب ہر چیز جو بھی ان کی چیز ہے برانزرز بلشیز سب کچھ بہت اچھا ہے ہاں تھوڑا بہت ان کا فال آؤٹ ہے لیکن ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو ان کا نیو جو ہے نا ہائی لائٹر آگیا ہے یہاں پر ماربلائز تو اس کا ابھی تک یہ بھی انشاءاللہ تعالی لے کے جو میں ٹرائے کروں گی اور پرانی والی جو ان کی کلیکشن ہے نا وہ ختم آ رہی ہے ختم ہو رہی ہے مطلب کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے میک اپ جو ہے نا ہر سال پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو نیو میک اپ آتا ہے تو پھر وہ ہی چلتا ہے مطلب پرانا والا جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے تو یہاں سے مجھے کچھ پرانی ان کی فیوریٹ چیزیں چاہیئے تھیں وہ لینے کے لیے میں ہی تھی گھر جا کے کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کہ میں نے جو ہے وہ کیا کچھ لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے نا ڈکیز کے بہار آئی بھی ہے اور بہت ساری جو ہے یہاں پر ڈکس ہیں اور یہ ساری جو ہے گراس کھا رہی ہیں اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک روٹی بنا کے لیے آتی ہے یہ روٹی برےڈ بہت زیادہ وہ شوق سے کھاتے ہیں برےڈ بھی ان کو یہاں پر بسے لے کے دے سکتے ہیں لیکن جو شوق ہے وہ دور ہے اور جانے اور لانے میں ہی جو ہے نا سنسٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل سے جو ہے نا میں ضرور روٹی بناوں گے انہوں برڈ کو بھی کھانا دینا جو ہے وہ بھی بہت سواب کا کام ہے کسی کا پیٹ بھڑنا واو کتنی پیٹی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ اور مجھے ویٹ کرنا ہوگا یہ سب جب روٹ کو کر لیں گی تو پھر جو میں ووک اپنی کانٹینیو کروں گی بہت پیٹی لگ رہی ہیں بہت اچھا ریال آئی سے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اچھا لگ رہا ہے تو لائک کر دو یار ویڈیو کو اور سبسکرائب کر لو میرے چانل کو اچھا تو سٹور سے میں کیا لینے گئی تھی یہ چیز لینے گئی تھی میں برانزرز اور جو بلشیز ہیں وہ ایکچلی میں بلیب بیوٹی جو ہے وہ میرا فیبریٹ برینڈ ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے میک اپ کا ہر چیز کا اور افورڈیبل ہے اور افورڈیبل پتہ نہیں کس طرح اس کی جو کوالیٹی ہے وہ بہت اچھی ہے مطلب لائکہ ہائی اینڈ اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے تو خیر جی جانے کہ ابھی جلدی جلدی میں وجہ یہی تھی کہ یہاں پر یہ جو آپ کو اس کے برانزرز نظر آرہے ہیں یہ بلکل جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں سٹرک اسی لئے مجھے یہاں پر کلیرنس میں ملے ویسے ان کا فائیو ڈالر کا ہے اور کلیرنس میں انہوں نے لگایا ویسے انہوں نے ملے فور ڈالر اچھا اس کی جگہ پہ کوئی ان کا نیا برانزر آرہا ہے لیکن یہ بلی جو برانزر ہے یہ بہت اچھے ہیں مطلب آپ کی سکن پہ لگے ہوئے نو میک اپ لکھ آتی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ بڑی گلوئی گلوئی اور بڑی پیارا سا جو ہے نا برانزر کا اس کا ریزلٹ ہے تو یہ اس کا برانزر مجھے بہت زیادہ پسند تھا مجھے نہیں پتا ابھی جو نیو آرہا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا ہوگا تو اسی لیے میں نے جا کہ اور جلدی سے جتنے بھی مجھے ملے تو وہ تین ہی تھے میری خیال چاہر تینوں میں نے لے لیے ساتھ میں ان کی فور بلشیز تھی ایک مجھے نہیں ملا ان کی بلشیز جس کی ایک سائیڈ پر جو ہے وہ ہائیلائٹر ہے اور دوسری سائیڈ پر جو ہے ان کی بلشیز ہیں بلشیز کے جو شیئڈ ہیں وہ بڑی نیچرل سے ہیں اور فیس پہ لگے ہوئے جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہاں کی بلشیز ایسی ہوتی ہیں بڑی نیچرل سی ہوتی ہیں مطلب فیس پہ لگے ہوئے وہ کلاؤن والی لک نہیں آتی بڑی نیچرل سی جو ہے وہ لک آتی ہیں ساتھ میں اس کے ہائیلائٹر ہے پنک والی جو ہے میں نے یوز کر کے دیکھی ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور باقی بھی جو ہے ساری اچھی ہیں مطلب اس کے میں نے سوچیز وغیرہ جو ہے وہ دیکھیں میں یوز ابھی نہیں کی لیکن جو یہاں پر جو ہے اس کے تین جو شیئڈ ہیں مجھے ہی مل گئے تھے ایک رہ کے وہ بھی براؤن سائی تھا ای تنک اس کو دیکھوں گی اگر ہوا تو وہ بھی لے لوں گی تو خیر یہ ہیں جن کی بلشیز جو کہ بہت زیادہ ہیں اچھی اور میں آپ کو براؤنزر پہ دکھاتی ہوں تو یہ ہیں ان کے براؤنزر جو کہ بڑے ہی نیچرل سے کلر میں مطلب اس کا براؤنزر لک کم اور گلوئی ٹچ جو زیادہ ہے جیسی کہ نو میکپ لک مطلب فیس پہ لگے صرف گلو آتی ہے اور اس کا بہت زیادہ جو کلر رفون نہیں تو اگر آپ کے سکن لائٹ کلر کی ہے تو اچھا لگے گا تو ان کی جو ہے مطلب ایک بلوئی سا ٹچ آتا ہے تو یہ یہاں پر میری براؤنزر کی اور بلشیز کی کلیکشن ہے اور پیچھے میرے بچوں نے ایک شو ڈالا ہوئے آپ لگ سن ستی تو یہ تھی یہاں پر میری ساری کلیکشن جو بھی میں لے کر آئی تھی اور ابھی یہاں پر اس ٹائم پر ہو چکا تھا رات کا ٹائم کھانا شانا ہم لوگ کھا کے اور سکون سے نماز مغرب کی پڑھ کے آرام روم کر کے اب مجھے پتا چلا کہ دودھ ختم ہوئے تو ہم نے سوچا کہ پاس سے ہی جا کے دودھ لے لیتے ہیں تو سمرز میں یہاں پر مطلب آپ رات کے بارہ بجے چلے جاؤ ایک بجے چلے جاؤ تو مطلب اسی طرح رونا کہ ابھی بھی تقریباً دس بجے کا شاید ٹائم ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے مطلب رات میں مجھے تو لیٹ نائٹ پیسے ہی پھننا بہت زیادہ وہ اچھا لگتا ہے اور آج کیونکہ سارا دن بارش ہوتی رہی تھی تو تھوڑی بہت سارا دن تو نہیں ہوئی بیچ میں جو تھوڑی سوئی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رینبو جو ویو شیئر کیا تھا وہ آدھے سے گھنٹہ ہوئی تھی تو اس کی بجے سے بورڈ باگ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی گیلی تھی اور خیر ہم لوگ سب سے پہلے تو آئے یہاں پر 7-11 پر یہاں سے ہم لوگوں نے لینا تھا دودھ اور جیسے کہ یہاں پر میں نے بتایا تھا انڈیپینڈنس ڈے تھا ان کا 4th of July اور اس کے بعد بھی جو ہے پورا جولائی میری بیبی نے پیچھے بہت شور ڈالا ہے اور مجھے جلدی جلدی وائس آور کہنا اور مجھے ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کرنی ہے تو خیر جی یہاں پر آئے اور رائن کچھ کھائے پیئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہاں سے اس نے اپنی چاکلیٹ چاکلیٹ جو ساری چیزیں وہ لے لی تھی اور اس کے بعد یہاں پر میں بتا رہی تھی یہاں پر انڈیپینڈنس ڈیج ہوتا ہے اس میں فائر ورک پورا منت ہی چلتا رہتا ہے مطلب سارا دن ہماری سٹریٹ میں بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پارٹیز بغیرہ ہوتی ہیں تو جب پارٹی ہوتی تو پھر وہ لوگ بہت زیادہ فائر ورک کرتے ہیں تو ابھی بھی جب ووک کرنے آئے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو فائر ورک کی آوازیں آئی رہی ہوتی ہیں اور یہ ویو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو غلط پارکنگ کرنے پہ یا گاڑی ویڈاوٹ پے پارک کرنے پہ جو ہے آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں تو یہاں ان بھائی صاحب بچاروں کا چلان ہو رہا ہے میرے خیال سے تو انہوں نے جو یہ دو وائٹ لائنز آپ کو نظر آ رہی اس کے بلکل سینٹر میں آپ کی گاڑی ہونی چاہیے اور ان کی تھوڑی سی نا لائن سے جو ہے وہ باہر تھی تو اس وجہ سے ان کا جو ہے چلان ہو رہا ہے تو یہاں پر ہر چیز کے رول جو ہے نا وہ بہت زیادہ سٹرکٹ ہے مطلب مافی شافی کے کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے زیادہ تر اگر آپ غلط پارک کریں گے تو آپ کو اس کے جو ہے وہ پے کرنا ہی پڑے گا تو جی یہ یہاں پر جو ہے نا تھوڑی سے مسئلے ہیں اور یہ یہاں پر جو ہے بڑی ہی پیاری سی نا فائر ورک ہو رہی تھی میں یہاں پر کر رہی تھی رننگ جیسے ہی میں نے دیکھی فائر ورک اور میں رو گئی اور میں نے سوچا کہ جو ہے ویڈیو بناتے ہیں اور خیر جی بڑی ہی دانے والی ہے کس کس کے کپڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں کس کس کے جو کپڑے ہیں وہ آنے والے ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں جو ہے ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی جو ڈریسز ہیں یا جو اپنی پکچرز ہیں وہ مجھے انسٹراغرام پر ضرور جو ہے نا میرے ساتھ شیئر کریں مجھے بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ میں بھی عید پر جو ہوں وہ کیا پہنوں گے کہاں جاؤں گے انشاءاللہ عید کا جو کمپلیٹ ولوگ ہے وہ میں سارے کسارا کروں گے آپ کے ساتھ شیئر اور خیر بسی یہاں تک کہ ہی تھی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک ضرور کیا کرو ضرور کیا کرو اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے میرے چانل کو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں جو بیل کا ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے نا اس کو ضرور پریس کیا کرو اسے ہی ہوگا کہ جیسے میرا ولوگ اپلوڈ ہوگا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گی اور آج کل میرے دیلی ولوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے رجزانہ میرے چانل پر ضرور آنے اور میرے جو ولوگ ہیں ان کو ضرور دیکھنا ہے اچھے لگیں تو آپ نے ان کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کرنا بلکل بھی مت بھوڑنا اور انسٹرگرام پر آپ لوگ میرے ساتھ اپنی پکٹس بگرہ سب کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا اور باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں آپ سب کو اللہ حافظ اور بھائی